ملک پنچیت کے کیوڑ دھاریا گاؤں ملک پنچیت کے اپنا باپنے پریوار کا پالن پوشن شروع کیا ان کی جمین کے پاس ہی پی ڈیولو ڈی بیواغ نے برش دو جار آٹھ میں سڑک کا نرمان کیا با بیواغ دورہ سڑک کے کنارے پانی کے لیے نکاسی نالی نہ بنوانے کے کارن ان کی اپجاوج بھومی کو نقصان پہنچا آج اس بھومی پر ایک بڑا نالا بن چکا ہے بیواغ کو اس بارے میں لکھت شکایت بھی کی گئی مکہ منتری پریم سنگھ دھومل کو بھی پتر لکھا گیا ساتھ میں ملک پنچیت کو بھی اس کے بارے میں بتایا لیکن کوئی حل نہیں نکل سکا پیشہ سبندی نورپور سے ہمارے سہج ہوگی سنجی مہاجن کی ایک ریپورٹ مہاجن کیww مہاجن کی کوئی ایک ریپور کی ویرمی کو کیا اور پیشت ناغل گھرکم میں نے اپنی پوری کمائی کی تیاسہ یہاں پہ لگایا جنین کے اوپر اور پانی اس کے روڑ نالی کا جو آبو نہیں ٹھیک بارواند ہونے کے کارن پورا پانی جو آبو ڈیڑھ کلومیٹر کا میری جمین میں پڑتا ہے جس کی بچ اسے میری جمین میں کٹاؤ پہ گیا کٹاؤ ہونے کی بچ اسے میری اب پندر کنال جمین جو بلکل بیکار پڑی ہے جہاں پڑنا ٹریکٹر جا سکتا ہے نائیں تو بیر جا سکتے ہیں جو کوئی آرے جے کہ میں اسی معاملے کے بارے میں پنچائت کے پاس بھی گیا تو پنچائت اور نے میری مائتر کی تو پنچائت کے جو کچھ بھی تھا وہ بیواغ میں لکھ کر کے دیا تو لوگ نرمان بیواغوارے بولتے ہیں میرے کو کہ آپ جہاں مردی جانے چلے جاؤ یہ جہاں کچھ نہیں ہو سکتا ہے آپ کی کبھی بدائک سے بات ہوئی کسی بدائک سے بدائک سے بھی بات ہوئی بدائک نے اپنا لیٹر جواب اور کمنٹ کر کے بھی ان کو بھیجا اس کا بھی مجھے کوئی جواب نہیں آیا آج دن تک جب میں نے آرٹی آئی لگائی تو آرٹی آئی کا جواب بھی انہوں نے یہی دیا جندر سنگھ اوپر دان گرام پچائت ملک سے ہوں یہ جو ملاب چند جی ہیں جی بودھ پورو سینک ہیں جنہوں نے کی پوری عمر اپنی میند کی کمائی سے جگہ پرچیز کی ہوئے ہمارے جہاں پر لیکن لوگ نرمان بیواغ دارہ جو سڑک بنائی جاتی ہے اس کے سائیڈ میں جو نالیاں بنائے ہیں ان کا پورا پانے جو ان کی جمین میں آتا ہے انہوں نے ہمیں یہ مسئلہ بتایا تھا ہم نے اپنے پنچائت راز ایکٹ کے تحت ان کے کچھ ایک ریڈ بغیرہ لگوائے ہوئے ہیں لیکن ابھی جو لوگ نرمان بیواغ دارہ جو روڈ ہے اس میں جو ڈرین بڑھنی ہے سائیڈ سے وہ تو لوگ نرمان بیواغ ہی بنائے گا میں نے ان کے ساتھ خود جا کے دپارٹمنٹ سے بات کی ہوئی ہے تو انہوں نے ہمیں لگاتار جی اشواس نہیں دیا ہے کہ ان کا کام ہو جائے گا لیکن کچھ بھی کام نہیں ہوا ہے تو میری جہرام جی کے سرکار جی سے جہی اپیل ہے کہ یہ جو ملاب چند جی ہیں ان کو مطلب ایک جو سینی کو سمان دیا جاتا ہے وہ سمان دیتے ہوئے ان کی سمسیاں جلد سے جلد حل کی جائے جو ہمارے نورپرس اوڈیجن کے ایکس نائن کے دیمان جی ان سے بات کی تھی پھر انہوں نے بولا کہ آپ جو ہمارے جہی ہیں جہاں کے ٹیکنیکل جہی ہوتے ہیں جو انوپ جی ہیں ان سے ملو آپ ہم نے ان سے بات کی کہ انوپ جی ان کا جو مسئلہ اس کو حل کی جائے کیونکہ یہ سمسیاں بہت گمبیر ہے ان کی ملو جی میں جو بہر رہی ہے کافی تو ان سے نہ مطلب ہمیں کوئی سیٹسپیکشن نہیں ملے کہ ان کا کام ہوگا جو انہوں نے مطلب ہمیں ایسے گول مول تریقے سے سمجھایا کہ ان کا کام مطلب نہیں ہو سکتا ہے جہاں مرجی جائیں مطلب ان کا جو میٹرو پر چیدہ سایا وہ نہیں ہوگا کام